بسم اللہ الرحمن الرحیم یورپین کنٹریز میں دور گدر چکا ہے اب کہ آپ جو ہے اپنی عوام کو آپ ہیلے بہانوں سے اور سیاسی ناروں سے بے کوف بنا سکیں یا ان کو پاگل بنا سکیں جیسا کہ ہمیشہ سے ہی ہوتا آیا ہے ہماری سیاست میں اب جو عوام ہے یہ بالکل اویر ہو چکی ہے پفلزم تب جنم لیتی ہے کہ جب آپ کی سوسائٹی دو حصوں میں بڑھ جاتی ہے ایک طرف پیور ماسس کامن لوگ اور دوسری طرف الیٹ اشرافیہ جو کہ رولنگ کر رہی ہوتی ہے عام لوگوں کے جو خویشات ہیں جو ان کے مسائل ہیں جب ان کو ڈریس نہیں کیا جاتا پفلزم جیسی طریقیں جنم لیتی ہیں عام لوگوں کو صرف و صرف الیکشن کے دنوں میں ہی بھلایا جاتا ہے ان کو بھکایا جاتا ہے کہ ہم آپ کا فلاہ کام کر دیں گے ہم چاند سے تارے توڑ کر لے آئیں گے زمین پر لیکن حقیقت میں ایسا نہیں ہوتا ہے صرف عوام کو بے کوف بنایا جا رہا ہوتا ہے آج ساستہ سے جیسے جیسے سے اوینس بڑھتی جا رہی ہے پفلزم جیسی طریقیں جنم لیتی جا رہی ہیں یورپین کنٹریز میں بہت سے ایسے ممالک ہیں کہ جہاں کرپ الیٹ کے حلاب عوام کی طریقیں چلیں تو جب طریقیں چلتی ہیں تو اس کو لیڈ کرنے کے لیے بھی ایک پفلزم لیڈر کی ضرورت ہو کی ظاہری بات ہے جو عام آدمی ہے اس کی آواز تو کوئی نہیں سننے گا اس کی وائس سے وائس ملا کر جب کوئی شخص ان کے ساتھ ہاتھ میں ہاتھ ملا کر اس کرپ الیٹ کے حلاف باہر نکلتا ہے کرپ الیٹ کے حلاف وہ آواز اٹھاتا ہے تو اس کو بولتے ہیں پپولزم لیڈر ٹانرڈرمپ کا اقتدار میں آنا ترکی کے صدر کا فوجی بغاوت کے حلاف کامیاب ہونا اور فوجی بغاوت کو کچل دینا وزیراعظم مران خان کا اقتدار میں آنا سابق وزیراعظم زلفکار لی بھٹو کا اقتدار میں آنا یہ سب جو اگزمپلیں ہیں یہ پپولزم کی اگزمپلیں ہیں اور پپولزم جو لیڈر ہے وہ یہ وعدہ کرتا ہے کہ میں آپ کی جو ایشوز ہیں ان کو بہتر طریقے سے ڈریس کروں گا اور میں ان کو بہتر طریقے سے جو ہے اس کا سلوشن آپ کو پروائیڈ کروں گا وہ کہتا ہے کہ جو کروائیتی سے حصدان ہے وہ ان سے ہٹ کر جو ہے غیر وائیتی طور پر جس طرح سے عوام چاہ رہی ہے جس کلاس کو وہ ریپرزنٹ کر رہا ہے اس کلاس کی جو خویشات ہیں ان کی جو امنگیں ہیں انہی کے خویشات کے مطابق جو ہے وہ ڈریس کرے گا یوکے میں ہم نے دیکھا کہ یوکے اور یورپی یونین کا تنازہ چل رہا تھا جو برطانیہ تھا یوکے تھا اس کی جو عوام تھی اس کی جو میجاریٹی تھی وہ یہ اچھ کہہ رہی تھی کہ وہ یورپی یونین سے الاداؤنا چاہتا ہے کیونکہ ان کا یہ معنی تھا کہ وہ جو ہے ان کی ایک اپنی شناحہ جو ہے وہ ہتم ہو چکی ہے ان کا اپنا تشخص ہتم ہو چکا ہے یورپی یونین کے اندر رہتے ہوئے اس لیے وہ چاہتے ہیں کہ یورپی یونین سے باہر نکلیں اور اپنا تشخص اور اپنی شناحہ جو ہے اس کو ثابت کریں یہ جو الیٹ ہے ان کا یہ ذہن ہوتا ہے کہ وہ تجارت کو بڑھاوا دیں اپنی جو گرفت ہے ان کی جو سنتیں ہیں سرمایہ کاری کی ہوتی ہے اس کو بڑھاوا دیں اس سے جو مفادات ہیں وہ محفوظ رہے ہیں لیکن جو پپلس لیڈر ہوتا ہے وہ اس کے حلاف اٹھتا ہے عام لوگوں کی جو آواز ہے اس کو جہاں وہ میٹ کرتا ہے یونائٹی سٹیٹ کے بارے میں میں آپ کو بتاؤں کہ یونائٹی سٹیٹ کی اگزیمپل بھی بڑی سالڈ اگزیمپل ہے پپلسم کی کوئی نہیں سمجھ رہا تھا کہ صدر ڈالنٹ رمپ جہاں وہ اقتدار میں ہیں کیونکہ اس سے پہلے جو الیٹ ہے شرافیہ ہے وہ آتی رہی ہے اگر جو ڈالنٹ رمپ بھی شرافیہ میں آتے ہیں لیکن ڈالنٹ رمپ ان کی جو پالسز ہیں یہ صاحب کا حکم رہنوں سے بلکل ڈیفرنٹ ہے یہ نیشنلزم کو فروغ دیتے ہیں یہ نیشنلزم نیشنل پرست ہیں زیادہ اور اس میں انہوں نے جو دوبارے میکسیکو بنانے کی بات کی یہ اس سے پہلے کسی جا سزاں نے نہیں کی اس کا مقصد یہ تھا کہ اس کی اپنی عوام ہے وہاں پر بھی بے روزگاری بہت زیادہ پڑھ رہی ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ جو اپنی عوام ہے ان کی حوائشات کو پورا کہتے ہیں جو باہر سے لوگ آتے تھے امیگریٹشن آتے تھے حسوسن طور پر اس کے ہمسائے ممالک سے تو اس کے ورح سے جو امریکن لوگ تھے ان کی کے لیے کام ویجز تھی کام سیلریز تھی جابز کی صورتے کام تھی باہر سے لوگ آکے اس کو اکپائی کر رہے تھے تو ان لوگوں کا یہ ماننا تھا کہ روائتی جو حکومت ہے ان کی جو حوائشات ہے وہ اس کو اڈریس نہیں کرے گی تو اس ورہ سے پھر انہوں نے جانرل ٹرمپ کو ووٹ کیا مجیدہ دور کے والے اگر ہم دیکھیں تو مران خان بڑی اگزیمپل پاکستان میں الیٹ جو ہے پچھلے ستر سال سے اقتدار کے اوپر کابز تھی مسلسل عوام ایکسپلائٹیشن کا نشانہ بڑا رہے تھے عوام اس طرح سال کا نشانہ بڑا رہے تھے عوام کو کوئی اڈریس کرنے والا نہیں تھا لیکن پھر اچانک مران خان نے جو ہے پاکستان کی سیاست میں انٹری ماری ہے اور اس کرپٹ الیٹ کو چیلنج کیا اس طرح سے جو ہے مران خان جو ہے یہ پوپلس لیڈر بن کر اوپرے ہیں ماضی کے اگر ہم بات کریں تو ذلفکار علی بھٹو بڑی اگزیمپل ذلفکار علی بھٹو وہ لیڈر تھے جنہوں نے بڑے بڑے جگیردار بڑے بڑے سنتکار بڑے بڑے سرمایہ کاروں کو جو ہے چیلنج کیا فیکٹیاں سی ان کی جو سنتیں تھی ان کے ذریعے کبزے جو ساسا جات تھے جائدادیں تھی وہ ان سے کھینچی اور ان کو غریب لوگوں میں جو ہے تقسیم کرنے کا اعلان کیا اسٹیبلشمنٹ کو چیلنج کیا بہت بڑا چیلنج ہوتا ہے کہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کو کوئی سیول سیاستان چیلنج کرے اس کو جو ہے انہوں نے چیلنج کر دیا زلفکار علی پوٹو نے کی وحشات کو جو ہے اس کو اڈریس کیا تو یہی وجہ تھی کہ وہ پھر کمل طور پر عبامی لیڈر کے طور پر جو ہے وہ بن کر سامنے آئے اور پاکستان میں جو ہے وہ بڑے پاپلس لیڈر کے طور پر بھی جانے جاتے ہیں زلفکار علی پوٹو لیکن بعد میں پھر اسی ایلیٹ نے ان کو پھانسی کی بینے چڑھا دیا یہ ایلیٹ ہے اس کے حلاف تھیار اٹھانا یہ بہت بڑے جگرے کی بات ہوتی ہے بہت بڑے ہمت قوت کی بات ہوتی ہے مطلب پپلسنٹ کا تلقی عام آدمی سے ہے عام آدمی کی جو وائس بنتا ہے وہ پیورلی پپلس لیڈر جہاں وقل آتا ہے پپلسنٹ کی دو کریکٹرسٹرکس ہیں ان کو آپ نے یاد رہکنے ایک ہوتی ہے یا رائٹ ونگ اور ایک ہوتی ہے لیفٹ ونگ پپلسٹ رائٹ ونگ میں بھی جا سکتی ہے اور لیفٹ ونگ میں بھی جا سکتی ہے جو لیفٹ ونگ کی پپلسٹ ہوتے ہیں وہ عام لوگوں کی وائس بنتے ہیں الیڈ کے حلاف کرپ الیڈ کے حلاف دیسا کہ میں امران خان کی اور ظلفکارڈ بوٹو کی اگزیمپل دی لیفٹ ونگ ہے وہ جو ہے وہ پرموٹ کرنا چاہتی ہے لیبرلائزیشن جو ہے گروت اور گلوبلائزیشن کا نام سے تجارت کو فروغ دینا چاہتی ہے اپنی جو سنتیں ہیں جو سمایہ کاری ہے اس کو تحفظ اور فروغ دینا چاہتی ہے